اسلام علیکم ویلکب دو بائنی کلاس و مراج کس کلاس میں ہم لوگ ٹاپک پڑھنے والے سب بوڈیٹ چپٹر نمبر فور ڈیٹا اینڈ پرائیویسی میں سو سب بوڈیٹ بیسیکلی ہمارے باس ایک اٹیک کا نام ہوتا ہے اگر کپی بھی آپ کے کمپیوٹر پر یا آپ کے سسٹم پر کوئی سیڈیس اٹیک ہو سیڈیس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر بہت سا امپورٹنٹ ڈیٹا اور آپ کے کام کی چیزیں پڑی تھی ٹھیک ہے جیسے ہم اگر کمپنی کی بات کرے تو کمپنی کے کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اس کی فائلز وہ ایک کمپیوٹر میں ظاہر ہے پڑی ہوں گی تو اسی کمپیوٹر کے اوپر کچھ اٹیک ہو جائے کوئی وائرس کوئی ملیشیس یوزر اس پر اٹیک کرے ہیکر اٹیک کر لے یا اس میں وائرس انچیکٹ ہو جائے تب ایسے اٹیک کو بول جاتا ہے سب اٹیک چھے ایک کو نورمال اٹیکس ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے کمپیوٹر میں ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ اتنا لوس نہیں ہوتا یا اس کے اندر ہمارا ایسا ڈیٹا ہی نہیں ہوتا کہ جو ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہو لیکن بعض مرتبہ کمپیوٹر میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے جو کسی بھی اورگنائزیشن کے لئے کسی بھی کمپنی کے لئے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے اس کیس میں اگر اس کمپیوٹر میں اٹیک ہو کوئی وائرس انچیکٹ ہو یا کوئی ہیکر اس کو ہیک کرنے کوشش کرے ایسے اٹیک کو بولتے ہیں سب بوٹیج سب بوٹیج اس سیڈیس اٹیک ہونا کمپیوٹر سسٹم یہ ایم سی گیوز بھی آتا ہے غافی مرتبہ کہ سیڈیس اٹیک ہونا کمپیوٹر سسٹم اس کالڈ سب بوٹیج ملیشی یوزر کین اٹیک دہ کمپیوٹر سسٹم ریموٹلی اوور دہ نیٹورٹ جو ملیشی یوزر ہوگا یعنی جو ہیکر ہوگا جو اس کمپیوٹر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا وہ کیا کرے گا اٹیک کرنے گا کمپیوٹر سسٹم کو کیسے ہے ریموٹلی ریموٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی جگہ بھی بیٹھا ہے لوکیشن پر لیٹ سپوس وہ بیٹھا ہوئے ہیں امریکہ میں اور اس نے کمپیوٹر کر لیا ہے پاکستان کا کلیر تو وہ کسی اور جگہ بھی بیٹھا ہوئے اسی طرح وہ وی دینہ ایک کنٹری بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مینز کے لوکیشن اس کے ڈیفرنٹ ہوگی وہ کسی اور جگہ بھی بیٹھا ہوئے آپ کے کمپیوٹر کسی اور جگہ پر رہا ہے اور اس نے آپ کے کمپیوٹر پر اٹیک کر دیا کیا ایسے اٹیک کیا اوور دہ نیٹورٹ نیٹورک میٹ سے جو آپ کی نیٹورک آ رہے ہوتے ہیں وائی فائی ہو گیا یہ جو کنیکشنز لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہو لین کیبل وین کیبل اس کے ذریعے سے اس نے آپ کے کمپیوٹر کو انجیکٹ کیا وائیرس اب وہ کیا کرے گا وائیرس ظاہر ہے وائیرس انجیکٹ کرے گا وائیرس اگلے اپنا کام دکھائے گا اب یہاں پر ایک ڈیفنیشن کیا سکتی ہے وائیرس کی so a virus is a computer program that is written with a negative intention وائیرس کیا ہوتا ہے وہ بھی کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے جس طرح باقی چیزیں کمپیوٹر پروگرام ہوتی ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ وائیرس کے اندر negative intention ہوتی ہے باقی کمپیوٹر پروگرام کی طرح یہ بھی ایک پروگرام ہوگا جو جیسے ہی execute ہوگا تو کچھ نہ کچھ activity perform کرے گا لیکن وہ activity جو ہوگی وہ negative ہوگی means کہ وہ نقصان پہنچانے والے ہوگی کسی کو benefit پہنچانے والے نہیں ہوگی جیسے کہ ہم کوئی نہ کوئی software install کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں run کرتے ہیں تو وہ ہمیں software فائدہ پہنچاتا ہے لیکن یہ جو وائیرس ہے یہ بھی ایک software ہی ہوگا لیکن یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا so the virus is activated when the free software is installed on the computer ہاں جی یہ line کافی important اور اچھی سے لکھی ہوگی ہے the virus activate کب ہوگا the virus is activated کب when the free software is installed جب آپ کوئی بھی free software install کرتے ہیں تب یہ activate ہو جاتا ہے ہاں جی تو یہاں پر ہمیں ایک important بات پتہ لگی کہ کبھی بھی ہمیں جو paid software ہوتے ہیں ان کو free والا جو ورین ہمیں مفت میں لوگ دے رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی 50 روپے سور پہ لے کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے نہیں لن چاہیے ہاں اگر آپ کے جو ہے کوئی important چیز نہیں ہیں آپ نے ایسے گھر میں استعمال کرنا پھر آپ مرضی آپ کی لینے لیکن اگر آپ وہ professionally لیتے ہیں تو اب آپ کو نقصان ہوگا تو اس لیے companies جو ہے وہ paid کرتی ہیں کسی بھی software کے لئے even یہ جو world excels ہوتے ہیں MS offices کے software ان کے لئے بھی companies paid کرتی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس sabotage I hope آپ کو یہ سمجھ میں آگئے ہو کہ چھوٹی سی definition تھی اور یہ میں IT series سے ہی cover کرتا ہوں چیزیں تو یہ جتنے بھی definition لکھی ہیں وہاں پر آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اسی سے screenshot لے کے یاد کر سکتے ہیں so I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتا جائیں چینل کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ